السلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں ایڈوکیٹ اتیوکر ایمان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں زربیک قللر آج میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پٹیشنز تھی جو کہ پینڈنگ تھی اسلامباد آئے کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ پہ اس کا احوال اور جو ڈسٹرک کورٹ ایف ایٹ پہ ایڈکشن سیشن جد محترمہ زیبہ چودری کی کورٹ پہ جو پٹیشن پینڈنگ تھی ان کا احوال سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اسلامباد آئے کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ پہ چار پٹیشنز فکس تھی یا تو پی ٹی آئی نے پٹیشنز لگائی ہوئی تھی یا ان کے اگینس تھی سب سے پہلے پٹیشن کی جو ہیرنگ ہوئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان پینڈنگ تھی اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے انور منصور صاحب پیش ہوئے اور یہ کیس بہت امپورٹنٹ کیس تھا سب کو معلوم ہے کہ جولائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی جس کو فارن فنڈنگ ہو کہ فارن فنڈنگ نہیں ہے یہ پروہبیٹڈ فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ سنایا غالباً دو جولائی کو اس کے اگینس انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی اور اس میں انور منصور صاحب نے اور ان کی لیگل ٹیم نے ایڈ لینٹ آرگومنٹس کیے اور کورٹ کو بتایا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کی اینوملیز کا ذکر کیا ایر ریگولیٹیز کا کیا اور ایلیگیالیٹیز کا ذکر کیا بلکہ اس سے بڑھ کر انور منصور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جہاں اتنی غلطیاں کی ہیں اور جس میں مالا فیڈی بھی موجود ہے الٹیریا موٹی بھی موجود ہے اور انہوں نے اپنے ایمبیٹ سے اپنی جوریزیشن سے ہڈ کے پی ٹی آئی کے اگینس فیصلہ کیا اور جو وہ ہنیف آباسی دوہزار اٹھارہ پی اینڈی سپریم کورٹ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ کورٹ نہیں ہے لیکن کورٹ انہوں نے اپنے اپنے ایزیوم کیا اور وہ پاور استعمال کی ہے جو کورٹ استعمال کر سکتی ہے اور جو ریفرنس بجھوانے کے لیے ان کی طرف سے ڈیریشن ہے آرڈر میں وہ انکانسٹیٹوشن اور آر لیگل ہے جبکہ یہ فیڈل گورنمنٹ کے ایمبیٹ میں آتا ہے وہ بھی اگر آرٹیکل سترہ دو اور سترہ تین میں وہ فل فیل کرتے ہوں جس کی وجہ سے جو فیڈریشن ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے ابھی تک ریفرنس بجھوانے میں اس کیس کے بعد دوسرے جو تین کیسز آرگومنٹس کے لیے آرگومنٹس ہوئے اس میں دوسرا جو پاکستان طریقہ انصاف نے ترو فیصل چودری اور علی بخاری اور دوسرے لائیس کے ترو یہ کیس فائل کیا ہے وہ سپیکر نیشن اسمبلی کے فیصلے کے خلاف کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حالی میں سپیکر قومی اسمبلی نے گیارہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایمین ایس کا استفعہ قبول کیا اور الیکشن کمیشن میں بھیجا اور الیکشن کمیشن نے ویڈا اسکروٹنی اور ویڈا دیکھیں ٹیکنگ انٹو کنسیڈیشن آل دی لیگل ایسپیکٹ انہوں نے جناب ان ون کو اس کو ایکسپٹ کیا اور اگلہ الیکشن آنانس کر دیا نائن کانسٹیٹوشنز میں کیونکہ دو سپیشل سیٹس تھی اس لئے نو سیٹس پہ الیکشن آنانس کر دیا بلکہ جبکہ آپ اگر تاریخ میں جائیں اور اس کا ریالیٹی میں جائیں تو پاکستان تاریخی صاحب نے نائن آف اپریل میں جب ریجیم چینج ہوا انپورٹڈ حکومت پاکستانی عوام پر مضموع مقاصد کے لئے مسلط کیا گئے بیرونی سازش کے نتیجے میں اس وقت ایک سو تئیس پاکستان کے ممبر قومی سملی نے استفاہ دیا اور اسپیکر قاسم سوری نے ان کا استفاہ ایکسپٹ بھی کیا بلکہ تھرٹیت اگلائی کو آفیشل گزیٹ میں ان کا استفاہ قبول ہو گیا اب کانون کی نظر میں تیس دن کے اندر اندر اسپیکر جو ہے وہ باؤن تھا کہ وہ ریفرنس بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن ان کو دینوٹیفائی کر کے نیکس الیکشن وان ٹوٹی تری کانسٹوٹیوشن میں کروانے کانسٹوٹیوشن سی بھی کرواتا جو کیسا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے اب ہولڈ رکھا چار مہنے اور اب جب کیا تو انہوں نے ایک سو تیس کو پٹ کن چوز پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے صرف یہ نائن کانسٹوٹیوشن سی میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا جو کا مالا فائیڈی انتیجر موٹیز ہے اور اس کی وجہ یہ یہ کہ یہ نائن وہ کانسٹوٹیوشن سیز ہیں جس میں پاکستان طریقہ اصحاف نے دو ازا اٹھارہ میں بہت کم مارجن سے وقتی حاصل کی تھی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم مل کے اس وقت ہرا دیں گے اور کیوں کہ اس وقت مرکز میں فیڈریشن ان کو دو تین ووٹس کی وجہ سے یہ کھڑی ہے اور کسی وقت بھی گر سکتی ہے تو اگر ہم دو چار سٹے نکال لیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے جبکہ پاکستان طریقہ اصحاف نے اسی کو چیلنج کیا کہ جو سپیکر نے یہ ریفرنس بھیجے وہ انکانسٹوٹیوشن آیا ہے کیونکہ استفاہ تو پہلے ہی دیا جا چکا ہے بلکہ قبول بھی کیا جا سکا ہے جس سے سامی فاروق صاحب کننے سے کہ جناب یہ غلط ہے اور سپیکر کو پہلے بھی کہا تھا کہ جناب آپ ریپلائی سرمیٹ کرے لیکن لاس ریٹ افیرے میں انہوں نے ریپلائی سرمیٹ نہیں کیا تھا اور آج بھی ان کا ریپریزنٹیو جو آیا تھا اس نے کہا جی ہمیں ٹائم چاہیے ابھی ہمارا جواب تیار نہیں ہے مختصر یہ کہ جسٹس صاحب نے لاس اپورچنٹی دی ہے اور منڈے وہ دوبارہ کیس فکس کی ہے کیونکہ یہ ارجن لیچر کا کیس ہے آگے الیکشن ہونے کی جا رہا ہے ایک اور میں خاص پیلوں کی طرف اس حوالے سے آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو عام میڈیا ہے جو بکاو میڈیا ہے وہ یہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن رکھوانا چاہتی ہے بلکل پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں رکھوانا چاہتی ہے اور اس کا بربلا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے وقیل فیصل چوزی صاحب نے بھی کیا انہوں نے کہا جناب یہ دیکھ لیں وان ٹونٹی تری سیٹس میں ہمارے ممبر پامی سمجی نے استفاہ دیا ہے اس لیے آئین و قانون کے مطابق نو نہیں بلکہ ایک سو تیس حلقوں میں الیکشن کروائے جائے یہ مقتصر تھی اس میں نوٹس بھی ہوگے بلکہ ان کو لاز اپورچنیٹی دی گئی ہے اور منڈے کو انشاءاللہ وہ جواب بھی سمٹ ہوگا اور اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں اور میرے خلاف سے خیال میں یہ جو الیکشن ہیں وہ موطل ہو جائیں گے اس کے علاوہ دو سپیشل کیس جس میں بارے میں میں آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں وہ شہباز گل کے حوالے سے تھی ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے شہباز گل صاحب کے جو میٹر چل رہے ہیں سب سے پہلے ہفتے کو جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کے ساتھ پاس جب دو دن فیزیکل ریمان کے بعد پولیس نے جوڈیشل میجسٹریز عمر شبیر صاحب کی عدالت میں انہیں پیش کیا تو عمر شبیر صاحب نے دونوں فارقین کو سن کے ان کو جوڈیشل کر دیا یعنی کہ فیزیکل ریمان نہیں دیا اور ان کو اڈیالا جیل بھیج دیا اس کے خلاف سیم ڈے اسٹیٹ نے حکومت نے کریمنل ریویجن فائل کیا جو کہ فکس ہوئی اور سنوائی ہوئی ایڈیشل سیشل جج کی کوٹ عدنان خان صاحب کی کوٹ میں عدنان خان صاحب نے میریٹ پہ نہیں سنا ہوں نے کہا پہلے مجھے آپ یہ سیٹسفائی کریں کہ یہ کریمنل ریویجن منٹینیویل ہے میری کوٹ پہ ان کا پوائنٹ یوں تھا کہ جناب کیوں کہ یہ geehrشل میجسٹڈائٹ ہیں یہ ان کے پاس دو پاورز ہوتی ہے ایک administrative powers ہیں executive powers بھی کلاتی ہے اور دوسری judicial powers بھی ہے تو ان کا موقف یہ تھا کہ کیوں کہ یہ جیلڈیشل میجسٹئے جب یہ کرتا ہے تو وہ administrative power اسامال کرتا ہے اور یہ جیلڈیشل پاورز نہیں ہے اس لئے میں interfere نہیں کر ساتا میں صرف ان کے جیلڈیشل فیصلوں کی against جہاں پر appeal یہ کہ ان کی جو سیمیل رویجن ہے وہ دسمیس ہوتی ہے سیم ڈے وہ انہوں نے ریٹ فائل کی آج شنوائی ہوئی آمی فاروق صاحب کی کورٹ میں آمی فاروق صاحب کی کورٹ میں دونوں فرقین کی طرف سے رکلا پیش ہوئے اور آرگومنٹس ہوئے ان نٹشن آمی فاروق صاحب نے تقریباً ایک بجے فیصلہ سنایا اور کہا کہ یہ نہیں ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یہ پاورز ہیں اور جیوڈیشن مجیسٹریٹ کے وہ آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ جیوڈیشنل آرڈر ہے اس لیے صرف اس پوائنٹ پہ ان کو نیچے بھیجا کہ ایڈیشن سیشن جج کو ڈیریکشن دی کہ آپ کے پاس جیوڈیشنل پاورز ہیں اور آپ اس کو میلٹ پہ سن کے فیصلہ کریں جو کہ زہبہ چودری صاحب کی کورٹ میں بھیج دی گئی چوتھا جو ہے وہ تھی کوئشمنٹ پٹیشن پاکستان طریقہ انصاف نے بزریہ شہیب شاہین چودری فیصل اور دیگر بھکلا کے تھروں کوئشمنٹ پٹیشن فائل کیا کوئشمنٹ پٹیشن ہی ہوتی ہے کہ یہ فیار اللیگل ہے آن کانسٹوٹیوشنل ہے اور اس فیار کو ختم ہو جانا چاہیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ڈیسمس کینسل ہو جانے چاہیے اس کو آہور فیام میں قانون میں ہم کوئشمنٹ پٹیشن کہتے ہیں کوئشمنٹ پٹیشن پہ بھی ایٹ لینڈ آرگومنٹس ہوئے اور عموماً کوئشمنٹ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوتی اور پہلے دن یہ ڈیسمس ہو جاتی ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے بھکلا نے آرگومنٹس کیے جس میں جان تھی اور اس میں لیگل گراؤنز اور پرمکشن کیس اسٹیبلش کیا کہ جناب یہ کورٹ یہ کیس جو ہے مالا فیڈی ہے اس میں بتایا ہے مین گراؤنز یہی تھے کہ جناب یہ حکومت کی طرف سے بری نیت شامل ہے ایٹیریٹ موٹیف شامل ہے کلرول ایکسرسائز اور پاوس کیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت کسی طرح پاکستان طریقہ انصاف کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان چند گراؤنز کی وجہ سے انہوں مطمئن ہوئے اور نوٹس فریقین کو کر دیا ہے ظالمان نیکسٹ ویک میں یہ کیس بھی فکس ہو جائے رہے گا یہ چار کیسز کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو رینما ہے شہباز گل انہوں نے بیل آفٹر ایریس بھی فائل کی ہوئی تھی ہفتے کو جو کہ آج بھی فکس تھی زیبا چودی صاحبہ ایڈیشن سیچن جج کی کوٹ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو کیسز ایڈیشن سیچن جج صاحبہ نے پھر پہلے ساڑھے آٹھ بجے تھا مختصر یہ کہ پھر جا کے تین بجے ہی آرگومنٹ سنیں بیل پہ نہیں سنا بلکہ کیونکہ اب یہ کوئی فیصلہ آگیا ہے تو کرمیل ریویجن پہ آگئے کرمیل ریویجن پہ بھی دونوں فریقین آئے اور مختصر آرگومنٹس ہوئے اور کل کے لیے نوٹس ہو گئے ہیں دوسرے بیل پٹیشن ہوگی تو یہ تھا آج کا احوال باقی جناب کو پہلے بھی آپ لوگوں کو آگاب کرتا رہوں اور میں کرتا رہوں گا پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آئین و قانون کے مطابق اپنا جمہوری حق استعمال کرتی رہے گی اور جمہوری طریقے سے اپنی سیاست پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کرتی رہے گی پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکون ہر لیڈر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاک فوج بلکہ تمام اداروں کے ساتھ کھڑا ہے اور سینٹیٹی آف انسٹیٹوشن پہ بلیو کرتا ہے اور ماضی میں بھی سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جو کارکون ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف فوج یا مقدس اداروں جوڈیسی کے ساتھ سب کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ کیا ہے بلکہ پاک فوج میں جب ان کو ضرورت تھی ہائیبریڈ وار اور فیفت پاکستان دشمنوں کی طرف سے تو یہ صفحے اول کے سپاہی تھے پاکستان کے اور انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے اور ہم جنگ لڑتے رہیں گے عمران خان صاحب کا جو موقف ہیں ہم اس موقف پہ کھڑے ہیں عمران خان واحد امیدہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن پاکستان کے مستقبل کے لیے باقی تمام پارٹیز اس وقت اپنے مضمون مقاصد کے لیے جڑی ہوئی ہیں اور چار مہنے میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک الگ پروگرام کریں گے مختصر یہ کہ وہ پاکستان کے لیے چاہے وہ معاشی گراؤن پہ ہو یا سیاسی گراؤن پہ ہو یا خرجہ پالیسی پہ ہے تمام چیز پہ ان کے ناکامی سب کے سامنے ہے اور واضح طور پر لگتا ہے کہ رجیم جو چیچ کی گئی ہے وہ مضمون مقاصد کے لیے بیرونی ساتھوں نے بیرونی طرقتوں نے کی ہے ان کے اصول کے لیے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب پاکستانی عوام کا کام ہے پاکستانی عوام اپنی ذمہ داری پہچانے اور ان لوگوں کو پہچانے اور اپنے ووڈ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ دو تیہا ہی نہیں تین چوتھائی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو صوبوں میں بھی اور وفات میں بھی لے کر آئے گی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے جو نائنٹی سیکس ہے اس پہ کاربند ہو کے ہم تمام چیزوں کو ویل فیار اف سٹیٹ مدینے کی طرف پہ بنا سکے اور آئین اور قانون کو مضبوط کریں یوڈیشن سسٹم اپنا ٹھیک کریں گوڈ گوارنرز پہ اپنی ریفارمیشن کرلیں پوریس ریفارمز کریں ہمارا خواب ہے عمران خان صاحب کا ہم سب کا خواب ہے اور اس خواب میں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تینکی ویل مچ